خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ علیہ السلام نے یہ بتائی ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا ترمیز شریف یسائی حدیث ہے حدیث نمبر 2332 لیکن نبی نے اس کے اندر سمجھایا بھی ہے کہ وقت کیسے گزرے گا سال جو ہے وہ مہینے کی طرح گزر جائے گا مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا اور ایک ساعت یعنی ایک منٹ وہ آکے جلنے کی طرح گزر کر ختم ہو جائے گا یہ مثال اللہ کے نبی نے دی ہے لیکن ہم جس وقت ابھی ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی نہیں ابھی خیامت خریب ہے اس لئے وقت ہی ختم ہو گیا ہمارے پاس وقت ہی نہیں مل رہا عمل کرنے وقت نہیں مل رہا نماز پڑھنے وقت نہیں مل رہا تو یہ ابھی وقت ایسا نہیں آئے خیامت کے بلکل خریب ہو گا ایسا ابھی وقت ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا مطلب یہ کہ وقت بہت ہے ابھی لیکن ہم وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں فون میں لگا رہے ہیں یا صحیح وقت پہ نہیں سو رہے ہیں صحیح وقت پہ نہیں اٹھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وقت میں بے برکتی محسوس ہو رہی ہیں یا وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی جو ہے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے وقت گزارنے کی کوئی گول نہیں ہے اوکے عربی کا ایک محورہ ہے لیکلی وقت انعمل کہ ہر وقت کے لئے کوئی کام ہونا چاہیے اور ہر کام کے لئے کوئی وقت ہونا چاہیے طب یہ کہ آدمی ایسا نظام بنائے کہ جیسے صبح ہوئی تو شام تک کا ایک پلان ہو آدمی کے پاس کیا کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا اور آدمی یہ سمجھے گا کہ بھئے وقت نہیں مل رہا ہم کو ہر ایک کو وقت زیادہ مل رہا ہے پہلے جو کام مشکل تھے اب آسان بھی ہو گئے جیسے گھر کے عورتیں پہلے کھانا بنانے کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی کہ وقلی میں جو ہے یعنی دال پیسو پھر وہ بگار کے چیزیں پیسو ہر چیز وقلی میں پیس کے بناتے تھے کپڑے دھونا آئے تو بڑی مشکل سے ہاتھوں سے دھونے پڑتے تھے اب ساری چیزیں آسان ہیں مشین میں ڈالتے ہیں جو ہے پانچ جو پچاس منٹ کا کام ہے وہ پانچ منٹ میں ہو رہا ہے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں ہر چیز جو پہلے مشکل تھی اب آسان ہوگی جس میں وقت مل رہا ہے تو وقت جہاں کہاں رہا ہے تو ہماری بیتر تیوی کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے تو یہ خیامت کی نشانی ہم سے سوال کر رہی ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا وقت ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں اور بے ترتیب زندگی گزار رہے ہیں اس لئے ہر یعنی مرد سے بھی عورت سے بھی بچے سے بھی یہ حدیث کا حصہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وقت کو معمول کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ایک نظام کے ساتھ ایک منیج کرتے ہوئے گزارے تاکہ دین کا بھی کام کر سکے دنیا کا بھی کام کر سکے دین میں بھی ترخی کر سکے دنیا میں بھی ترخی کر سکے اللہ پاک اس بات کو سمجھائے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے